اسلام علیکم ویڈرز کیسے ہم سب امید ہے خیرے سے ہوں گے سیکٹر سی انکلیو ایونیو آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ کمرشل ایریا ہے لیفٹ سائٹ پہ زو ہے میں تھوڑا سا آپ کو جو ہسپٹل کا ایریا ہے فرنٹ سائٹ سے وہ دکھاتا ہوں وہاں پہ کیا ڈیویلیمنٹ ہے کیا سٹیٹس ہے ایک شاوٹ سے ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے لیٹس اپ ڈیٹس اور آپ لوگ already جانتے ہیں کہ اس سال نومبر کی ڈیڈ لائن ہے پراپر آپریشنل ہو جائے گا ہسپٹل باقی تھوڑا ٹائم اس میں پلس منس ہو سکتا ہے تو کوشش پوری ہے ان کی کہ یہ جو ٹائم دیا ہے نومبر 2024 اس میں پراپر آپریشنل ہو جائے تو یہاں سے آپ رائٹ ان کریں گے روڈ نمبر تھری ہے بیسیکلی ہے اور اس سے پہلے روڈ نمبر سیون آتا ہے اور وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں روڈ نمبر فائیو کو فالو کرتے ہوئے ہم روڈ تری کو فالو کریں گے اور ساتھ ہی آگے رائٹ سائٹ پہ ہسپٹل کی سائٹ ہے تو خوبصورت لوکیشن ہے یہ بحری انکلیو اسلامباد سیکٹر سی جہاں سے ہم کر لیتے ہیں اور ایک لوک دکھاتے ہیں آپ کو کہ اندر کیا ہو رہا ہے اندر تو گھر نہیں جائیں گے ابھی باہر سے دیکھیں گے جب باہر سے کمپلیٹ ہو جائے گا تو اندر سے بھی یہ سمجھیں کہ کمپلیٹ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اسی وقعہ بھی پراپر لگانے شروع کر دی ہیں یونٹ وقعہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ساری اوٹ سائٹ کی بیلڈنگ ہے ویو ہے اور اس سائٹ پہ انہوں نے پراپر یہ کچھ ٹائل وقعہ لگانے شروع کی ہوئی ہیں آگے آپ روڈ فائیو پہ جا سکتے ہیں سٹیٹ سیدھا تو میں ریورس کرتا ہوں ذرا یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر کا ایریا ہے اور اس طرح سے پراپر یہ کمپلیٹ بیلڈنگ کا ویو آپ لے سکتے ہیں یہ اس طرح سے اور یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے پارکنگ کے ایریاز بھی بنا رہے ہیں کچھ ٹائل ورک ہو رہا ہے اور ہم نکلتے ہیں واپس اور رائٹ سائٹ پہ سارا یہ سی ایونیو کے کمرشل ہیں فائیو مر لے کے اور یہاں سے ہم واپس بل کے سیدھے نکل جاتے ہیں روڈ فائیو پہ یہ دیکھیں سامنے سیکٹی سی کا روڈ فائیو ہے تو یہ دیٹسٹ اپ ڈیٹ تھیں ہسپٹل کے حوالے سے باقی ہے لیفٹ سائٹ پہ ابھی کام ایسے کا ویسے ہی ہے تو پہلے یہ جو رائٹ سائٹ کے ایریا ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اس کے بعد پھر یہ لیفٹ سائٹ کا جو ایریا ہے اس میں پیچھے شاید کچھ بنا رہے ہیں کوئی چھوٹی سی امارت ہوگی یا کچھ ہوگا تو اس طرف یہ میرا خیل باد میں آئیں گے تو یہاں سے ہم ٹرن کریں گے آگے ہلٹ آب روڈ کی طرف اپنا موسا کیا رکھیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ